میرا نام سبین آغا ہے میں ایک ملٹی میڈیا جنرلسٹ ہوں میں ڈاکیمنٹری فلمز بھی بناتی ہوں میں میڈیا کوچ بھی ہوں اور میں بلوگنگ بھی کرتی ہوں بلوگ بیسکلی پرانے زمانے میں جیسے عام لوگ جو ہے وہ ڈائری لکھا کرتے تھے آپ بھی ڈائری کبھی کسی لکھی ہوگی کسی زمانے میں آپ نے تو جو ڈائری میں ہم اپنے خیالات کو جیسے لاک کرتے تھے جو ہمارا کوئی لکھتا تھا کہ اس کا دن کیسے گزرا ہے کسی کو کوئی بات محسوس ہوتی تھی جو اس کے دل کو لگتی تھی اور وہ وربلی کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی یا کہہ نہیں سکتا تھا تو وہ ڈائری میں ان اپنی تمام خیالات کو لکھتا تھا اسی طرح اب چونکہ ہم ایک نئے ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں رہتے ہیں اس وقت دو ہزار بائیس ہے ڈیجیٹل میڈیا کا بلوم ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بلاغز جو ہیں جو ایک غیر رسمی طریقہ ہے رائٹنگ کا اپنے خیالات کا آپ سمجھیں کہ جیسے آپ جو ڈائری لکھا کرتی تھی ایک فیزیکل فارم میں اس کو اب آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر ان خیالات کو غیر رسمی انداز میں وہ پیش کرتے ہیں اب لوگ اگر کسی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں اگر انہیں مجھے سبین آغا کو تلاش کرنا ہے تو وہ گوگل کے اوپر جائیں گے وہ سبین آغا لکھیں گے تو سبین آغا کے نام سے انہیں بہت ساری چیزیں مل جائیں گے میری فلمز مل جائیں گی میری سٹوریز مل جائیں گی میری بلاغز مل جائیں گے تو ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں بہت بہترین طریقہ ہے بلاغ یہ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے اپنے خیالات کے اظہار کا کہ وہ لڑکیاں جو کسی سے یہ بات کر نہیں سکتی ہیں تو ان کے لیے بلاغ لکھنا ایک خیالات کا اظہار ہوتا ہے ان خیالات کا اظہار جو ان کے دل میں ہیں اچھا بلاغر بنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے پاس سوچنے والا دماغ ہونا چاہیے اور محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے اس کے بعد تمام چیزیں آپ کی فسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے لکھنے کے پروسس کو اس میں آپ کو اپنے وہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ان تینوں کو آپ جب الفاظ کی صورت میں کاغذ کے اوپر اتارنا کوئی بھی اتار سکتا ہے اسے آپ اتارتے ہیں اور جتنی دفعہ زیادہ اتاریں گے اتنی زیادہ اتنی دفعہ آپ کی پریکٹس اچھا بلاغر بننے کی ہو جائے گی بہت بڑی اپورچنیٹی ہے ہمارے لیے ہم نے بہت کچھ سیکھا مجھے بلکل نہیں پتا تھا بلاغنگ کا کہ بلاغنگ کیا ہوتی ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے لیکن جو ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملا جو ہمیں پڑا ہی جا رہی تھی پھر ہم نے اس پہ لکھا ہی جا رہی تھی پھر ہم نے اس پہ لکھا we did practicals and it was checked and it was then پھر ہم نے لوگوں کے جو ہے reviews لیے اس کے بارے میں ہماری trainer نے اس پہ لیوز دیے so it was a very great opportunity for learning I believe اور اس سے بہت نکری گی ہماری رائٹنگ کیونکہ میں نے پہلے تولی سے میں صرف short stories لکھتی تھی میں نے کبھی بلاغنگ نہیں لکھا so it was a first experience میں نے لکھا and it was great trainer ہماری fantastic ہے I just like the vibes her energy وہ بہت مزے کی ہے انہوں نے ہمیں open case چیز کے لیے اس جو ڈر تا ہمارے اندر کہ ہمارے الفاظ کہی غلط نہ ہو ہمارے الفاظ کہی یہ نہ کرے کہی بیسے نہ ہو so وہ ڈر انہیں نے ختم کیا and she made us right things gender lens جس طرح باقی زندگی میں یا آپ کی باقی میڈیا کے لیے جتنا اہم ہے یا ہم جتنا پڑھتے ہیں digest کہانیاں یا ہم ڈرامے دیکھتے ہیں یا ہم نیوز دیکھتے ہیں اتنا ہی یہ بلاغز کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ایسے کچھ الفاظ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اردگرد سنتے ہیں اور وہ ہی ہم اپنے بلاغ میں استعمال کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم کسی gender کی یا تو تظلیل کر چکے ہوتے ہیں یا دلازاری کر چکے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ایسی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ہمیں پالش کرتی ہیں یا ہمیں اس چیز سے اویر کرتی ہیں کہ ہم جب بھی لکھیں تو ایسا لکھیں جو کہ اخلاقی طور پہ ترجمانی کر سکے ہماری اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار کو بھی بڑھا سکے بلاغ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ جب ہم شروع میں لکھتے تھے تو وہ میں نابل کا لفظ استعمال کروں گی ہم لوگ کو نہیں پتا تھا کہ اس کا کوئی فارمولا بھی ہوتا ہے اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے یا ہمیں لکھنے کے دوران کن کن جگہوں پر کتنے الفاظ استعمال کرنے ہیں اور ایسی کونسی الفاظ ہم لوگ منتخب کریں جو پڑھنے والے کو متاثر کریں یا اپنی طرف کھینج سکیں موسیقی